یہ کہ فوری طور پر وہ اس کا جواب دیں گے تو یہ جنگ بڑھ کے بہت پورے خطے کو اپنے لپیٹے یہ بھارتی نوسینہ کے جہاز ہیں جو لگتار ہوتی حملوں سے سمدر کی رکشہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دس ہوسیز کو مار دیا ہے اور چار میں سے ان کی جو تین سمال بوٹس تھیں ان کو ڈبو دیا ہے اور تباہ و برباد کر دیا ہے جن میں سے ایک کشتی بھاگنے میں کامیاب رہی جنہوں نے بھی اس حملے کو انجام دیا ہے انہیں ہم ساگر تل سے بھی ڈونڈ نکالیں گے اور ان کے خلاف کتھور کاروائی کی جائے گی رہی ہے مددیم کی کامیاب رہی ہے مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے اس کے لئے آپ جانتی ہیں اس لئے نماظر ویڈیانے کے لئے ماراتیم قنفلیتیہ جب چاہے تب جسے چاہے اسے نشانہ لگا کر اڑا دے دی تھے لیکن دوستو اس بار حدی آتنکوادیوں نے گلت جگہ ہاتھ ڈال دیا اور انڈیے نیوے نے حدی آتنکوادیوں کو ایسا پارٹ پڑایا جس میں سے زیادہ سے زیادہ آتنکوادی مارے گئے اور کچھ آتنکوادی بھاگ نکلی یہاں ان کا سوبہ گئے تھا دوستو آپ اس ٹوڈی کو انتی تک ضرور دیکھیں یہ بھارتی نو سینہ کے جہاز ہیں جو لگتار ہوتی حملوں سے سمدر کی رکشہ کر رہے ہیں لالک ساگر میں لگتار ہوتی ودروہی حملے کر رہے ہیں ایسے میں بھارتی نو سینہ نے بھی اپنے جہاز اس شیطر میں تینات کر دیئے ہیں حال کے دنوں میں یہ ہے اور ان سب بوال کے بیچ نو سینہ نے خود یہ ویڈیو جاری کیا ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہوتیوں کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بھارتی نو سینہ نورٹ سینٹرل اریبین سی اور گلف آف ایڈن میں سمدری سرکشہ کی نگرانی جاری رکھے گی جہاز اور ویمان انت نگرانی اور سمدری سرکشہ بھیانوں کے لیے مشن پر تینات رہیں گے بھارتی نو سینہ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ہوتیوں کے حملے لال ساگر میں انہوں نے دس ہوسیز کو مار دیا ہے اور چار میں سے ان کی جو تین سمال بوٹس تھیں ان کو ڈبو دیا ہے اور تباہ و برباد کر دیا ہے جن میں سے ایک کشتی بھاگنے میں کامیاب رہی اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ انڈین اوشن میں اریبین سی کے اندر ایک بھارت کو جانے والی شپ اور ایک پاکستان باؤنڈ شپ ان پر بھی حملے کیے گئے ہیں پاکستان باؤنڈ شپ پر حملے کی ذمہ داری تو ہوسیز نے قبول کر لی تھی لیکن انڈین باؤنڈ شپ پر ابھی کسی نے کوئی حملہ قبول نہیں کیا اور امریکہ کے مطابق اس کو ایران بیک کر رہے ہیں ان پوری ایکٹیویٹیز کو جب لوگوں نے پوچھا جایشنگر صاحب سے آپ کی کیا کیمپ میں ہو تو وہ کہہ رہے ہمارا کیمپ ہے right if you remember جواب جو انہوں نے دیا تھا کہ we have our own camp so اگر if a country has aspirations to have its own camp پھر آپ کے کیمپ میں کیسا آئے گا right so those issues تو تھے وہ انڈیا کی strategic autonomy کو لے کر to what extent قوارد کو بھی انڈیا has refused to see as a military partnership میں سی راجہ کیا نام ہے وہ جو انڈیا کے تنکر ہے راجہ سی راجہ مہان راجہ مہان صاحب تو وہ کہہ رہے تھے میں ابھی ان کا ایک شوہ دکھ رہا تھا اس میں کہہ رہے تھے کہ پہلے انڈیا was hesitant to get into formal alliances اب جب وہ انڈیا کمزور تھی لیکن اب وہ مضبوط ہو گئی ہے feels it is strong so it doesn't feel the need for a formal alliance بھارتی نو سینہ نے اپنا بیان جاری کر ساپ کر دیا کہ وہ نگرانی اور سمدری سرکشہ جاری رکھے گی ایک طرح سے یہ ہوتیوں کے لیے بارننگ بھی ہے اگر انہوں نے بھارت آ رہے جہاز پر حملہ کیا تو انہوں نے بھارتی نو سینہ سے پہلے نپٹنا ہوگا دوستو جیسے کہ آپ سب نے اس ویڈیو میں دیکھا کس طرح حودی کی آتنکوادی ریٹسے میں اپنا آتنکواد پھراتے تھے دوستو ایسا ہمیں لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں تمند میں ضرور بتائے دوستو اس حملے میں ہنڈین نیوی نے ہوتی آتنکوادیوں کے چھے جہاد سے زیادہ اوڑا دیئے اور ان آتنکوادیوں کے کمر طور دی تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا ہم آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ